فیرون ڈوب گیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہے دور پہ بھلایا اور کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہیں اپنی کتاب دیں گے تمہیں کچھ خاص حکامات دیں گے اس کے لئے تمہیں دور پہاڑ کے اوپر آنا پڑے گا اور چالیس دن تک موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑ پہ تھے اور آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ موسیٰ وہ اقلوت نبی ہے جن سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کیا ہے کسی فرشتے کا پیچھ میں واسطہ نہیں تھا اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے موسیٰ سے جب بھی بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا لن ترانی تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ نے کہا لن ترانی اللہ نے کہا تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے اس سے پتا چلا کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کبھی نہیں دیکھ سکتا مگر یہ بات غلط ہے دنیا کی آنکھ سے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا لیکن آخرت میں لوگ اللہ کا دیدار کریں گے جنت ہی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے تو دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب میراج پر گئے تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا جیسا کہ بخاری کی روایت ہے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو تم اس پہاڑ کو دیکھو اس پہاڑ کے اوپر ہم اپنی تجلی اتارتے ہیں تم اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قرار رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لوگے جب اللہ نے اپنی تجلی اتاری ہے پہاڑ کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے جب موسیٰ ہوش میں آئے تو کہنے لگے آئے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اب آج کے بعد میں یہ ایسی ڈیمانڈ نہیں کروں گا ایسا مطالبہ نہیں کروں گا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ سے واپس گئے تو دیکھا ان کی قوم نے بچڑے کا کو اپنا معبود بنا لیا ان کی قوم میں سامری نام کا ایک آدمی تھا اس نے سونے کو پگھلا کر کے ایک بچڑا تیار کیا اور اس بچڑے کے اندر ایسا کچھ سسٹم بنا دیا جب ہوا چلتی تھی تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی تو بنی اسرائیل سے کہا اس نے کہ یہی تمہارا خدا ہے اور اسی سے ملنے کے لئے موسیٰ گئے تو بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرنے لگے جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھا کہ ان کی قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے تو سب سے پہلے اپنے بھائی حارون کو پکڑا جن کو اپنا جانشین بنا کے گئے اپنے بھائی حارون کی داڑی پکڑ لی اور کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا جانشین بنایا تھا تو نے یہی میری جانشین ہی نبائی ہے میری قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی کہا کہ میرے بھائی پہلے میری بات سنو میری داڑی چھوڑ دو میرا بال چھوڑ دو پہلے میری بات تو سنو یہ سب آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے دیکھا کہ اگر میں زیادہ انٹرفیر کرتا ہوں تو بات زیادہ پڑ جائے گی میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا میں نے اور کچھ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام نے بلایا سامری کو بولا یہ بتا تُو نے یہ کیا کیا ہے یہ تُو نے بچڑے کو کیوں بنایا ہے تو سامری جواب کیا دیتا ہے کہ میں نے حضرت جبریل کے گھوڑے کے نیچے سے مٹی لے لی اور اس مٹی کو ملا کر کے میں نے یہ سونے کا بچڑا بنایا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں حضرت موسیٰ نے کہا سامری سے سن آج کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ آج کے بعد تجھے زندگی بھر جو چھوئے گا وہ بیمار ہو جائے گا تیری یہ سزا ہے تُو نے بچڑے کو معبود بنا کے میری قوم کو شرک میں ڈالا اب تجھے یہ سزا ملتی ہے کہ تُو زندگی بھر انڈٹچے بھول ہو جائے گا تجھے جو ٹچ کرے گا بیمار پڑ جائے گا اب سامری کا حال یہ ہو گیا کہ جو اسے چھوٹا تھا وہ بیمار ہو جاتا تھا اور وہ خود بھی بیمار ہو جاتا تھا لہٰذا جب کوئی سامری کے پاس سے گزرتا تھا کہتا لا میساس لا میساس مجھ کو مت چھوو مجھ کو ڈش مت کرو اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرا یہ جو سونے کا معبود ہے نا دیکھ اس کا میں کیا انجام کرتا ہوں اس کو آگ میں جلا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں پھیکوا دیا کہا کہ جس کو تم لوگوں نے اپنا معبود بنائے تا دیکھو اس کا ہم یہ حال کرنے جا رہے ہیں